حکومت بنانے کے لیے آزاد ارکان کو پارٹی میں لانے والے تحریک انصاف کے رہنما سعید اکبر نوانی وزارت نہ ملنے پر ناخوش ہیں سما کے نمائدہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے گفتگو میں کہا وزیر قابل اور مضبوط گرف والا ہو تو بیوروکریسی تعبون کرتی ہے اسمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں کوئی بھی کسی سے رابطہ کرتا ہوگا آپ کے کچھ کافی لوگ ازاد جو تھے وہ وزیر کو مشیر کو معامل بن گئے تو آپ نہیں بنے خود ہی کوئی شوق نہیں ہے نہیں کس کو شوق نہیں ہوتا کہ خود نہ بنے خود نہ بنے پولیٹیکل بندہ جو ہوتا ہے جو الیکٹے ہو کے آتا ہے جو اگر کہتا ہے کہ میں یہ شوق نہیں ہے تو وہ تو میں نہیں مانتا کہ وہ سچی بات کرتا ہے جب انہوں نے نہیں بنایا انہوں نے نہیں بنایا جنہوں نے بنانا تو انہوں نے نہیں بنایا لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ نہ بناو اور ہم اس میں خوش ہیں ہم خوش بھی نہیں ہیں میں چار پانچ دفعہ منسٹر رہا ہوں کبھی بھی منسٹر کو پرابلم نہیں آتی کہ اگر اس کا اپنی گریپ رکھنے کیا اس کا طریقہ آتا ہے جو منسٹر بنتے ہیں سمجھ بوجھ ہو آپ اگر اس کو پتا چلے کہ یہ منسٹر ہے اس میں کوئی اہلیت ہے یہ محکمہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ تو پھر کوپریٹ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں جب آپ کو کچھ پتا نہ ہو اور آپ اس کے ان کی کوئی میٹنگ میں کوئی ان کو گائیڈ لائنگ نہ دے اپنا کوئی ویژن نہ دے اپنی کوئی سوج بوجھ وہاں نہ ان کے سامنے رکھیں تو پھر وہ مطلب ایک پھر وہ بھی بددل ہو جاتے ہیں جب آپ شامل ہو گئے تھے تو آپ پتا تھا بزدار صاحب کو دے یا ربنا نہیں نا سو کوئی کسی کو بھی پتا نہیں تھا بنانے والوں کو بھی پتا نہیں تھا آپ سے ویسے مشاورت کی تھی بتایا تھا جب بنانے لگے تھے نہیں کسی تھی نہیں